بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین پاکستان نے نیشنل اسمبلی میں مولوی چترالی کے ذریعے سے ایک بل پاس ہوا ہے اس بل کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں جن میں سے سب سے پہلا موضوع جو ہم ڈسکس کریں وہ یہ کہ اس بل میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے توہین کا وہ بلکل ایک مبہم سا لفظ ہے اور کب توہین کس طرح کی توہین یہ بلکل کلیر نہیں ہے اور خلاصتا ہم توجہ دلائیں کہ کتب اہل سنت توہین خدا توہین انبیاء خصوصا توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توہین اصحاب اور امہات المؤمنین سے بھری ہوئی ہے انڈیا میں جو کتاب لکھی گئی تھی رنگیلہ رسول کے جس کا نام بھی شرم آور ہے اس کے تمام مسادر کتب اہل سنت سے تھے سلمان رجزی نے جو کتاب لکھی سرنک ورسس اس کا دار و مدار حدیث غرانیق پر ہے کہ جو اہل سنت کے ہاں مسلم اور صحیح احادیث میں سے ہے ان موضوعات کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ توہین کیا ہے پس ایک ہم سوال کرتے ہیں تمام منسٹر حضرات سے تمام ججس سے اور تمام سیاستدانوں سے کہ اگر کوئی چیز کتب اہل سنت میں لکھی ہوئی ہو تو کیا اس کو دوبارہ اگر کوئی لکھے یا اپنی زبان پر جاری کرے تو وہ توہین مانی جائے گی یا نہیں اگر مانی جائے گی تو کیوں اور اگر نہیں مانی جائے گی تو کیوں اور وہ چیز کتب اہل سنت میں کیوں لکھی ہوئی ہے ان کتابوں کو پاکستان میں بین کیوں نہیں کیا جاتا اس موضوع پر ہم دوبارہ تفصیل سے ڈسکشن کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس بل کے ذریعے سے پاکستان میں دہشتگردی رکے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دہشتگردی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اہل بیت پر ظلم ڈھانے والے اصحاب کو ہم بے نقاب کرتے ہیں کتب اہل سنت سے علمی طریقے سے بغیر کسی توہین کے تو یہ بات واضح ہے کہ حقائق بیان کرنا کتب اہل سنت سے حرف بحرف یہ الگ موضوع ہے گالی گلوچ الگ موضوع ہے اور کبھی بھی کوئی بھی شیعہ عالم یا ذاکر کبھی بھی کہیں بھی گالی گلوچ سے کام نہیں لیتا یہ گالیاں دینا شیوہ ہے اہل بیت کے دشمنوں کا اور ان کے ماننے والوں کا اور سوشل میڈیا بھی گالیوں سے بھرا ہوا ہے اب یہ دہشتگردی آیا اس وجہ سے ہے تو ہم سوال کریں گے کہ پھر آرمی والوں کے سروں سے جو فٹبال کھیلی ان دہشتگردوں نے کہ جن سب کا مذہب دیوبندی ہے تو کیا یہ آرمی والے توہین نے اصحاب یا امہات المؤمنین میں مبتلا تھے یہ جو پولس کے مراکز پہ حملے ہوئے رینجرز کے مراکز پہ حملے ہوئے آرمی کے مراکز پہ حملے ہوئے حتی آرمی سے ریلیٹڈ مساجد پہ حملے ہوئے یہ جو فیصل بیس پہ حملہ ہوا یہ جو اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو کیا یہ تمام مراکز دشمنان صحابہ اور دشمنان امہات المؤمنین کے تھے کیا یہ جہاز توہین صحابہ کرتا تھا یہ جو داتا دربار میں عید ملاد و نبی میں اور خصوصا پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا کیا یہ سب لوگ توہین اصحاب اور امہات المؤمنین میں مبتلا تھے اور یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے فوج کے ساتھ دیوبندی دہشتگردوں کے ذریعے سے کیا یہ بھی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ فوج اصحاب کے امہات المؤمنین کے خلافے اور توہین کرتی ہے لہذا یہ شاہ معاور بل جن لوگوں نے پاس کیا ہے لگتا ہے کہ وہ قانون سے یا علم سے بہت دور ہیں جبکہ قانون دان سب سے پہلے بسکس کرتے ہیں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کیا حد و حدود ہیں کیا اس کی شرائط ہیں اور کیا اس کے نتائج نکلیں گے اس وقت بھی پاکستان ایک سخترین دور سے گزر رہا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا دخل دہشتگردی کا ہے جو دیوبندی دہشتگرد صفح ابل کے اس میں شامل ہے اسی طریقے سے پاکستان پر جو بہت ساری پابندیاں ہیں اس میں ایک موضوع ہے بلاسفیمی کا اور لوگوں کے قتل کا اب یہاں پر پھر ہم سوال کریں جو بینک مینجر مارا گیا کیا وہ توہین صحابہ کر رہا تھا بس معلوم ہوا کہ توہین رسالت کا قانون بھی مسیوز ہو رہا ہے اسی طریقے سے کبھی مسیحیوں پر یہ تحمد لگا کہ جس طرح سے شما بی بی اور ان کے شہر شہزاد مسیح کو اس عالم میں کہ شما بی بی چار مہینے کی حاملہ تھی ان کے چار پانچ سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا کہ ابھی مشال خان کو قتل کر دیا گیا تو کیا یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک ایسے قانون کو مسیوز کرنے کے ذریعے سے کہ جس قانون کا نام ہے توہین رسالت ایکٹ اب جب توہین رسالت ایکٹ کو اس طرح سے مسیوز کیا جا رہا ہے تو اب یہ جو قانون آئے گا اس کو بہت زیادہ مسیوز کیا جائے گا اور اس سے پاکستان کو اقتصادی نقصان بھی ہوں گے اور دیگر نقصان بھی ہوں گے اور مختلف قسم کی پابندیاں بھی لگیں گی البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کے قانون بنیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کھولنے کا موقع ملے گا اپنے دفاع میں اور وہ ہم چیزیں رکھیں گے اپنے برادران اہل سنت کے سامنے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہے کتب اہل سنت میں اور یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت کا کیا اس کو آپ لکھیں تو صحیح ہے اور ہم بیان کریں تو یہ توہین ہو جائے گی مثال کے طور پر صحیح بخاری کا اور عقائد اہل سنت کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ قیامت کے دن خداون تبارک وطالعہ اپنی تانگ جہنم میں ڈالے گا حَفَّا يَبَعَ رَبُّ الْعِزَّ فِيهَا قَدَمَهُ کہ خداون تبارک وطالعہ جہنم میں اپنی تانگ داخل کرے گا اسی طریقے سے ایک اخیدہ ہے اہل سنت کا کہ خداون تبارک وطالعہ کی شکل جو ہے ایک جوان لڑکے جیسی ہے جس کی ڈاڑی موچھے نہیں ہیں اور اسے عربی میں کہا جاتا ہے امبد لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی اصحاب کے جنہوں نے ایک دو منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا ان کی توہین تو جرم ہے لیکن جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداون تبارک وطالعہ نے زنیا میں بھیجا یعنی ان کے والد اور والدہ ان کو آپ کافر کہیں تو کوئی توہین نہیں ہے اور کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بعض اگا بعض لکھا ہے کہ چالس سال تک ماذا اللہ وہ مشرک تھے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے لیے مسلم میں کہا جائے کہ وہ کافر تھے اور ان کی والدہ بھی کافر تھی تو کیا اس پر بھی کوئی قانون سازی کی گئی ان کے چچا کو کافر کہا جا رہا ہے تو ماں باپ کو کافر کہہ دیا جائے یہ توہین نہیں ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی دوسرے مذہب بالا کہہ دے کہ تمہارا نبی وہ ہے کہ جس کے والدین کافر تھے تو پھر آپ اس غیر مسلم کو سزا دے دیں گے لیکن اپنی کتابوں پر آپ توجہ نہیں دیں گے اسی طریقے سے اہل سنت کا اکہم ترین موضوع ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی کب کے جب وہی رک جاتی تھی اور پھر تاریخ تبری میں واضح ہے کہ جب وہی کا سلسلہ شروع ہوا تو ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ماذا اللہ دیوانہ سمجھا اور پہاڑی پہ چڑ گئے اور خودکشی کی کوشش کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحیح بخاری میں ترجمے میں جو اہل سنت کے دوسرے خلیفہ نے توہین کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر وقت میں اور ان کے لیے حجر اور حزیان اور بکواس کا لفظ استعمال کیا تھا اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے صحیح بخاری میں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ برہ رہے ہیں صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اسی نیشنل اسمبلی کے افراد سے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ برہ رہے ہیں ان سپیکر سے جنہوں نے اس جہالت بھرے قانون کو بغیر تحقیق کے پاس کیا اور اتنا اخوش شعور نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ توہین کی کیا ڈیفینیشن ہوگی کیا حد و حدود ہوں گی ان سے کہا جائے کہ اگر آپ کو کوئی پارلمنٹیرین کہہ دے کہ آپ کیا برہ رہے ہیں اور پاکستان کے ججز سے پوچھا جائے کہ آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کیا برہ رہے ہیں تو آپ توہین عدالت اور توہین اسمبلی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے لیکن آپ جنہوں کو مان رہے ہیں انہوں نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کیا اور ان کے قول کو دیوانگی اور بکواس کی نسبت دی اب اگر آپ ان چیزوں کو لکھیں تو آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا لیکن اگر ہم اس کو نقل کریں تو ہمیں سزا ہوگی لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ سبب بن رہے ہیں کہ کھل کے آپ کی پبلک تک پہنچیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام آپ نے بظاہر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لئے گڑھا کھودا ہے لیکن یہ آپ کے لئے خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ کافی چیزیں نکل نکل کے آئیں گی جو آپ کی پبلک کے سامنے رکھنی پڑیں گی کہ بابا یہ وہ موضوعات ہیں جن کو دبانے کے لئے اس قسم کے بل بنایا جا رہے ہیں اور اپنا گند چھپانے کے لئے باتیں کی جا رہے ہیں ہم بجب بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توہین اور جو ذات کی توہین ہے وہ کتب اہل سنت میں تو بعض دفعہ کا آ جاتا ہے ان موضوعات کو ڈسکس نہ کریں ایتھیس کے ہاتھ میں یا اگنوسٹک کے ہاتھ میں چلے جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے حملہ اہل بیت پر کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا بن تبارک و تعالی کی ذات اور صفات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات پر حملہ کیا سلمان رجدی نے جو کتاب لکھی سیٹینک ورسس اس کا دار و مدار ہے حدیث غرانی اقبر اور اس میں نسبت دی گئی ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ بحی کے درمیان شیطان نے کچھ چیزیں القا کر دی اسی وجہ سے سلمان رجدی جو خود ایک اہل سنت کا فرد تھا اسی روایت کی وجہ سے کہ جو اہل سنت میں ایک صحیح روایت مانی جاتی ہے اس نے کتاب لکھی ہے سیٹینک ورسس یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سلمان رجدی کی کتاب کا دار و مدار حدیث غرانی اقبر ہے اس کے اقبر ہم تفصیل سے بسکشن کریں گے کیوں کہ اگر آپ حدیث غرانی اقبر کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر سکتے ہیں تو پھر ہم اسے دنیا کے سامنے لانے کا حق بھی رکھتے ہیں جب حضرت عائشہ کو آپ نسبت دیتے ہیں کہ جس مرد کے لئے وہ پسند کرتی تھیں کہ وہ مجھے آکے دیکھے تو وہ فرماتی تھیں کہ میری بھانجی بھتیجیوں کا دودھ پیو کہ حضرت عائشہ اس واقعی کی بنا پر اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے کہا کرتی تھیں کہ فلان کو پانچ رضع پانچ بار دودھ پلا دو جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آسکے ہاں وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا چنانچہ وہ اس کے بعد اس کے سامنے آ جایا کرتا تھا اور یہ اس سے پردہ نہ کرتی تھی یعنی کوئی شرعی ضرورت نہیں تھی وہ پسند کرتی تھی کوئی مجھے اگر دیکھے تو فرماتی تھی میری بھانجی بھتیجیوں کے پاس جا کے دودھ پیو اور پھر یہ جو قرآن بکری کھا گئی یہ اسی جھوٹ کو چھپانے کے لئے انہوں نے نسبت دی تھی کہ قرآن میں یہ ہے رضا القبیر کا اور جب پوچھا گیا قرآن میں کہا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بستر کی نیچے قرآن تھا بکری آئی اور کھا گئی ہم نہیں توہین کرتے توہین خود کتب اہل سنت میں ہے مثال کے طور پر جناب ابو بکر کی والدہ سگی بھتیجی تھی ان کے والد کی یہ ہم نے نہیں لکھا ہے یہ خود کتب اہل سنت میں کسرس سے نہ ایک کتاب میں نہ دو کتاب میں اب اگر کوئی اس کو نقل کر دے اور یہ بتا دے کہ جناب ابو بکر کے والد سگے چچا تھے ان کی والدہ کے اور چچا بھتیجی کی شادی کا نتیجہ تھے جناب ابو بکر تو اس پر ہنگامہ ہو جائے گا لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں لوگ کہ اس چیز کو ہم آپ کے سامنے لائیں کہ یہ ہم نہیں بیان کر رہے یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے یہ آپ کی کتابوں میں ہے اسی طریقے سے معاویہ کے بارے میں اگر ہے اور عمر آس کے بارے میں ہے کہ کئی کئی لوگوں نے دعویٰ کیا اور ایک ایک وقت میں کئی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری اولاد ہے تو یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اگر اس کو کوئی نقل کر دے تو پھر آپ اسے سزا دیں گے آپ ان کتابوں کو بہن کریں اب جب بات ہوتی ہے ایام فاطمیہ کی اور جناب سیدہ کی مظلومیت کی تو عموماً شور مچا ہے جاتا ہے دیکھیں اتنی بات واضح ہے کہ واقع فدق میں اور ان کے مال کو ضبط کرنے میں یا جناب سیدہ سلام اللہ کو صحیح مانا جائے گا اور خطن صحیح تھی یا اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کو صحیح مانا جائے گا یہ دونوں کے دونوں بیق وقت صحیح نہیں ہو سکتے یہ دونوں کے دونوں بیق وقت سچے نہیں ہو سکتے جناب سیدہ قرآن سے دلائل لارہی ہیں اور جناب ابو بکر ایک روایت بیان کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی سننے والا نہیں تھا سوائے ان کے اور جناب حضرت امی سلمہ نے فرمایا تھا کہ جو پہلا حکم اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا وہ یہ تھا انظر اشیرت اقربین کہ اپنے اقرباق تک پیغام پہنچا دو اب میراس کا معاملہ جس سے ریلیٹڈ تھا تو اشرف الانبیاء پہ لازم تھا اسے بتائیں نہ یہ کہ ایک فرد کو بتائیں اور اس کے علاوہ کسی نے بھی نہ سنا ہو تو اب اگر یہ چیز ڈسکس کی جائے گی تو آپ لوگ جناب سیدہ کو جھوٹا کہیں تو یہ توہین اہل بیت نہیں مانی جائے گی لیکن اگر ہم کہیں کہ جناب ابو بکر یہاں پر صحیح نہیں تھے اور جناب سیدہ پر ظلم ہوا تو ہم پر ایف آئی آر کٹے گی ہمیں سزا دی جائے گی جناب سیدہ حضرت ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں آخر وقت تک ان سے ناراض رہتی ہیں اور مولا علی ان کی نماز جنازہ کی ان کو خبر نہیں دیتے کفندفن کی خبر نہیں دیتے تو کیا نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح سے اصحاب کی سنت ہوتی ہے تو جناب ابو بکر سے ناراض رہنا جناب سیدہ کی سنت ہے کیا اشرف الانبیاء نے نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اب یہاں پر ترجمہ والے نے ڈنڈی ماری یہ ناحق جبکہ یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے فاطمہ تو بزت منی من اغذبہا فقد اغذبنی فاطمہ میرے ٹکڑا ہے جس نے اسے غذبناک کیا اس نے مجھے نزق غذبناک کیا بات کرتے ہیں آپ توہینیں اسلام اور قرآن کی کیا بریلوی اور دیوبندیوں میں خون اور پشاپ سے تعویز لکھنے کا موضوع نہیں ہے کیا تقی عثمانی صاحب اور احمد عزیزہ بریلوی اور مختلف لوگوں نے اس چیز کو جائز خرار نہیں دیا کیا جناب عائشہ نے حضرت عثمان کے لئے نہیں فرمایا اقتلو نا فالفقت کفرہ کیا حضرت عثمان کو ایک یہودی سے نسبت دے کے وہ نہیں فرماتی تھی کیا اس چیز کا ذکر تاریخ تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر ساڑھ میں نہیں ہے اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس معاصل عثمان وضی اللہ کو قتل کر تو یہ کافر ہو چکا ہے یعنی جناب عائشہ حضرت عثمان کو کافر کہیں اور قتل کا حکم دیں اور اصل قاتل جناب عثمان کے جناب عائشہ اور طلحہ اور زبیر اور ان کے طرفدار تھے لیکن بعد میں یہ قتل مولا امیر المومین کے اصحاب پہ ڈال کر تیاری کی گئی جنگ جمل کے لئے کیا ایسا نہیں ہے کہ جناب حضرت مالک ابن نوہرہ جو صحابی رسول تھے ان کو قتل کیا اور اس قتل کے لئے جو پہلا فرمان تھا وہ جناب ابو بکر کا تھا کہ جو زکاة نہ دے اسے قتل کر دو جلا دو اور مار دو اور جو چاہے کرو اگر یہ پہلا فرمان کہ جو ظلم سے بھرا ہوا تھا اسے آپ لکھیں تو آپ کے لئے جائز ہے لیکن یہ ظلم کا پیغام اگر ہم سنائیں تو یہ غلط ہے کہ جناب مالک ابن نوہرہ کے سروں کو ان کے اصحاب کے سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا نہیں پکایا گیا اگر اسے ہم بیان کریں تو یہ توہین مانی جائے گی جناب عمر نے فرمایا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا بے خدا میں تم کو سنگسار کروں گا یعنی جناب عمر فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور بیوی کے ساتھ زنا کیا اور اسی لئے فرما رہے ہیں کہ تمہیں سنگسار کر دوں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمر خالد ابن ولید کے لئے جملے استعمال کر رہے ہیں اور کتب اہل سنت میں بیان ہو رہے ہیں آپ اس کو لگ بھی رہے ہیں اور چھاپ بھی رہے ہیں اور ہم اگر اس کو نخل کر دیں تو ہم پر سزا ہوگی پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہاں پر لفظ توہین کلیر ہونا چاہیے اور اس سے پہلے کہ یہ قانون نافذ ہو تمام وہ کتابیں اہل سنت کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور خضابن تبارک وطالہ کی سب سے پہلے توہین ہے ان پر بین لگنا چاہیے انہیں ختم کرنا چاہیے ان کو مدرسوں سے نکالنا چاہیے انٹرنیٹ سے ہٹانا چاہیے ان کے اصل کتاب پر اور ان کے ترجمہ پر پابندی لگنی چاہیے جو ویب سائٹ پاکستان سے چل رہی ہیں ان سب کو بلوک کرنا چاہیے اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ جو فرانس فرانس کا شور ہو رہا ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے فرانس ایک فیصد توہین رسالت نہیں کر رہا توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہے دریں اس وقت سے کہ آپ کی احادیث لکھ کر وہ توہین کریں مثال کے طور پر آپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خودکشی کی نسبت دی گئی ہے کہ ماذا اللہ انہوں نے کئی دفعہ یہ کوشش کی اگر فرانس والے کری کیچر بنا دیں اور بخاری کا حوالہ لکھ دیں تو پھر خادم رزوی اور ان کے جیسوں سے پوچھا جائے کہ آپ فرانس والوں پر ایٹم بم گرائیں گے یا اپنی کتابوں کو نابوت کریں پہلے آپ اب یہاں پر ہم ان غیر مسلموں کو جو حقائق کو نہیں جانتے اور وہ سادہ مسلمان جو حقائق کو نہیں جانتے ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سمجھیں اہل بیعت کے ذریعے سے جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو بکواس کہنے والوں سے رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا دعا ہے کہ خدا وآلہ تبارک وآلہ اس مملکت خداداد پاکستان کو ان متاثب افراد کے شر سے محفوظ رکھے اور انہیں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ انتہائی بے وقوفی کا کام کیا ہے اور آپ نے اپنے افراد کے دماغوں کو کھول دیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی کتابوں میں کہاں کہاں توہین ہے کیونکہ ہم اس موضوع کو اب لگاتا ڈسکس کریں گے اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ کتب اہل سنت میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے بعد میں اصحاب اور امہات المؤمنین کی توہین ہے اسے کھول کھول کر بیان کریں چاہے یوٹیوب پر ہو چاہے فیس بک پہ ہو چاہے ٹک ٹاک پہ ہو چاہے سنیپ چیٹ پہ ہو چاہے دیگر ایپس پہ ہو تاکہ سیدھے سادھے مخلص اور اچھے مسلمان کے جو برادران اہل سنت میں سے ہیں انہیں پتا چلے کہ ان کے ملہ اپنے اس گند کو چھپانے کے لیے یہ سارے قانون بنا رہے ہیں برنا جتنی توہین رسالت اور توہین اصحاب اور امہات المؤمنین کتب اہل سنت میں ہے اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین